دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں بائیس بائیس چھتیس ہاؤس پلان کی جیسا کہ آپ سکین پر دیکھ رہے ہوں گے اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے بہت بہترین سا پلان ہے آفر انٹلیبیسن کی بات کریں تو بیشت دیکھنے کو ملتا ہے ریلنگ وغیرہ اسی پلان کی ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں اس میں تین ویڈ ڈروم ساتھ ساتھ پوجہ گھر اور لیٹ بات سب کچھ ڈسٹین ملتا ہے ساتھی بارندہ ایک آپ کو بہترین سب ملتا ہے جو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس موڈل کو ہمارے ایک سبکائبر ہیں انہوں کے کمنٹ پر میں نے بنایا ہے انہیں چاہیے تھا 22-22-36 فٹ میں تو پورا پلان میں نے ڈسکس کیا ہے اگر آپ نے ابھی تک اسمال ہاؤس پلان کو سبکائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تو پورے پلان کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں بہت سارے پلانس یہ آپ پر اولیویلز ہیں آپ ہمارے چینل پر آئے ہیں اور ویڈٹ کریں تو آج کا جو موڈل ہے 22-26 میں میں اسے جوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جیسے آپ اس کا ریالیسٹی بیو دیکھ پائیں یہ پورا پلان دیکھئے گا ریلنگ کی بات کریں تو بہترین سے ریلنگ ملتی ہے گرل بھی آپ کو بہترین ٹاپ کلاؤس کی ملتی ہے نیا ڈیجائن نیا لوگ دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم فرنٹ ٹیلیویشن کی بات کریں تو یہ فرنٹ ٹیلیویشن پہلے آپ کو دو پلر ملتے ہیں اسی میں بارندہ میں نے کریٹ کیا ہے یہ گیش ٹو میں سامنے جس میں میں نے دور دیا ہے سوری ونڈو دیا ہے باہر سے اور یہ آپ کا مین روڈ ہے یہ سٹیر سے جہاں سے آپ چڑھیں گے اگر ہم گراؤنڈ فور کی بات کریں تو یہ پورا گراؤنڈ فور ہے یہ بیم میں نے کریٹ کی ہے آٹھ فٹ پہ آٹھ فٹ کے ہیں اس کے بعد یہ دیکھئے گا آپ ڈیجائننگ کے برپس سے کچھ چیزیں اس کا جیسے آپ اندر انٹری کرتے ہیں تو یہ آپ کو بارندہ دیکھنے ملتا ہے بارندہ سے ہی گیش ٹو میں انٹری ہے ایک ونڈو اس سائیڈ سے بھی ہے اور یہ دور ہے جس سے آپ گیش ٹو میں انٹری کر پائیں گے اس کے بعد یہ مین ڈور ہے جہاں سے انٹری کریں گے یہ ایک ونڈو میں نے دیا ہے کیونکہ اس کے جسٹ پیچھے کچھن کا ایریا ہے یہ آپ دیکھیں یہ کچھن ہے اسے دور سے آپ اندر آتے ہیں تو آپ آ جاتے ہیں ہال میں اس ہال سے آپ کی پرتیک جگہ انٹری ہے سب سے پیچھے دو بیڈ ڈوم ملتے ہیں اور دونوں بیڈ ڈوم میں دیکھی گا میں نے دور الگ الگ دیا ہے اس کا کچھن ہے کچھن کے جسٹ سائیڈ میں آپ کو ایک پوجا گھر ملیا تھا چھوٹا ایسا جو کی زیادہ بڑا نہیں ہے اگر آپ سیپریٹ پوجا گھر چاہتے ہیں تو یہاں پر کریٹ کر سکتے ہیں اس سائیڈ اگر آپ بات کر رہے تو یہاں پر آپ کو اسٹیرز ملتی ہیں جس سے آپ اوپر چڑھیں گے یہاں سے چڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں تر چڑھتے ہیں اسی کے نیچے لیٹ ڈ بات میں نے کریٹ کر دیا ہے یہ دور دیا ہے لیٹ ڈ بات کا بیٹ ڈروم کے لیے الگ الگ دور ہے پوجا گھر کے لیے دور ہے اور کیچن کے لیے دور ہے اور گیش ڈروم کے لیے ایک اندر سے بھی دور دیا ہے میں نے جس سے آپ اگر اندر سے انٹری کرنا چاہیں گیش ڈروم میں تو وہاں پر بھی آپ کر سکتے ہیں اگر اوپر آل ہم بات کریں تو بہت بہت بہترین بائیس بائی چھتیس میں پلان بن کر ریڈیو تا بائیس اس کا فرنٹ ہے اور چھتیس پیٹس کی لمبائی ہے تو یہ جو پلان ہے وہ تھری بیٹ ڈروم کے ساتھ پوجا گھر بارندہ لیٹ ڈ بات کیچن بہت ہی پروپر طریقے سے پلان ڈیجائنڈ ہے ویل ڈیکوریٹڈ ہے اور اگر آپ گرامین چھتریں بنواتے تو آپ کو یہ پلان اور بہترین دیکھنے کو ملے گا یہ دیکھی گا میں جوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں جس سے آپ کو اور اس کا ریالیسٹک ویو دیکھنے کو مل جائے پروپر طریقے سے جب بھی بنواتے ہیں ڈور و ونڈو کو بنواتے ہیں میں نے گلاس کا یوز کیا ہے اگر آپ ڈائریکٹ وڈن یا آئیرن کا بنوانا چاہتے وہ بھی آپ بنواتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں سکھ لاش فلوڈ کی لاش فلوڈ پر میں نے کچھ بھی ڈیجائن نہیں کیا سالے تین فٹ کا چاروں تھوڈ باؤنڈری اور یہ فرنٹ میں ریلنگ یہ آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ میں یہ ریلنگ میں نے ڈیجائن کی ہے جو کہ آپ کو ایک بیترین سے ریلنگ دیکھنے کو ملتی ہے موڈنڈ ڈیجائن ملتا ہے یہ کرو سائج کا ہے اسی میں یہاں پر میں نے ڈیجائن کر دیا ہے تو اوورال یہ موڈل کیسا لگا جرور بتائیں سچا وڈیو گلے آئیس ہے کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو کومنٹ کر کے پوچھیں اس وڈیو گلے لائک کریں شیئر کریں تھانکس ووچھیں